اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو آج کی ٹپک ہے وہ ہم کل بھی ہم نے دیکھا تھا ہروٹ مرمرز تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہرج مرموس کے برار کل ہم نے کیا بہるہ تھا ہرڈ مرموس کی بارے میں ہم نے سب سے پہلے ہم نے اس کی فیزیو دیکھی تھی ہرج مرموس کی کیونکی فیزیالوجی کیا ہوتی ہے پھر ہم نے تیب لوٹ کیشن دیکھی تھی ہرج مرمرز کی کہ location کیا ہوتی ہے پھر ہم نے heart murmurs کی جو ہے نا もう radiation دیکھی تھی کہ وہ کس طرف radiate کر رہے تھے پھر ہم نے ان کی radiation کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی quality کیا ہے ہم نے quality دیکھی تھی پھر ہم نے ان کی پیچ دیکھی تھی ٹھیک ہے اور پھر ہم نے ان کی intensity دیکھی تھی ٹھیک ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ heart murmurs کی جو ہے نا یہ timing and configuration کیا ہوتی ہے آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے timing and configuration timing and configuration کا کیا مطلب ہے کل ہم نے جتنے بھی مرمڈ پڑھے تھے کچھ مرمڈ ایسے ایسے تھے جو regurgitation کی وجہ سے پیدا ہو رہے تھے کچھ مرمڈ ایسے تھے جو stenose کیا سے پیدا ہو رہے تھے اور HOCM کا مرمڈ ہم نے دیکھا تھا ہم نے ایک اور مرمڈ دیکھا تھا جو VSD کا مرمڈ تھا ventricular septal defect ایک اور دیکھا تھا atrial septal defect ایک اور دیکھا تھا coactation کا مرمڈ مطلب جتنے بھی مرمڈ دیکھے تھے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ مرمڈ جو ہم نے سارے دیکھے ہیں یہ ہارڈ کی سسٹلی کے دوران کون سے مرمڈ پیدا ہوتے ہیں ڈیسٹلی کے دوران کون سے مرمڈ پیدا ہوتے ہیں اور complete cardiac cycle کے دوران کون سے مرمڈ پیدا ہوتے ہیں تو ہم آج یہ دیکھیں گے کہ جب آپ کا ہارڈ کونٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے سسٹلی فیز میں ہوتے ہیں تو کون کون سے مرمڈ پیدا ہوتے ہیں جب ہارڈ ڈیسٹلی فیز میں ہوتا ہے ریلیکس کر رہا ہوتا ہے تو کون کون سے مرمڈ پیدا ہوتے ہیں اور جب complete cardiac cycle کے دوران کون سے مرمڈ ہمیں سنائی دیتے ہیں تو یہ یہ اور یہ ہے بھی ایپورٹنٹ ایک تو لوکیشن اور جوسرہ آپ ٹائمیگ انڈ کون فیگریشن آف ہارڈ مرمڈ یہ ایم سیکیوز کو سال کرنے کے والے سے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ بہت میٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم ایم سیکیوز کی پیکٹس کریں گے ابھی اس ٹاپک کے بعد تو پھر آپ اس میں وہ بھی دیکھیں گے آپ کے یہ واقعی ایمپورٹنٹ ہے سو لیٹس سی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سسٹولیک مرمڈ یعنی وہ والے مرمڈ جب آپ کا ہارڈ جو ہینا کیا کر رہا ہوتا ہے سسٹلی فیز میں ہوتے ہیں جب آپ کا ہارڈ کونٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے ہیتھتے ہیں تو اس وقت جو مرمڈ پیدا ہوتے ہیں وہ مرمڈ کون کون سے ہے اور یہاں میں مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا ایس ٹو ہے یہ آپ کا ایس ون یہ ایس ٹو ایس ٹو اس اس ٹو سے ایس ون کے درمیان کون سا فیز ہوتا ہے ایس ٹو سے ایس ون کے درمیان آپ کا ڈی سٹول فیز ہوتا ہے کیسے پتا چلا کیونکہ کیونکہ جب آپ کا اس 2 کا پلیس ہوتی ہے جب آپ کے pulмونری Uhm اور آپ کا اولٹیک والد دونوں کیا ہوتے ہیں کلوز ہوتے ہیں اور یہ کب کلوز ہوتے ہیں میں یہ ateria , یہ vonnaise , جب آپ کے vcale کرتے ہیں relax کیا کرتے ہیں relax ایدھر pressure کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے aOLTA اور آپ کی pulmونری drug میں pressure ہوتا ہے زیادہ �에서 ڈیسر زیادہ ہوتا ہے جب یہ relax کرتے ہیں ریچ پرشہ کم پڑھ جاتا ہے تو blood در ہواپس موس کرنا چاہتا ہے ادھر سے بھی واپس آنا چاہتا ہے تو آپ کی فوراً جیسے یہ واسعت ہے یہ جیسے جیسے یہ واسعت ہے سونڈ اس تو سو اس دو جب یہ کلوز ہوگے اس کے اس کے بعد آپ کا جو ہاڈ ہے وہ کیس فیز میں ہوتا ہے چلے لیس کر رہا ہے تو یہ سارا لیکس فیز ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک لیکس یقین سے ہوتا ہے پھر آپ کا اس ون سنائے دیتی ہے جب اس ون سنائے دیتی ہے جب آپ کے کیا کرتے ہیں کونٹریکٹ کرتے ہیں جیسے ہی کونٹریکٹ کریں گے ادھر پریشر پھر دوبارہ پڑھے گا یہ والب اوپن ہو جائیں گے جب والب اوپن ہوں گے تو کون سی ساؤنٹ پھنائی دے گی کوئی نہیں ہے ہیل دی والد اوپنگ پروڈیوچس نو ساؤنٹ لیکن جب ادھر پریشر بڑھے گا جب ادھر پریشر بڑھے گا ادھر پریشر کم ہے تو بلاڈ واپس جانا چاہے گا تو اس وقت آپ کے یہ والب کلوزے جائیں گے جب یہ کلوز ہوتی ہیں اندھر پروڈیوچس ہے ایس ون تو ایس ون تو اس وقت آپ کا ہارڈ کس کرڈیشن میں ہے ونٹریگلز یعنی کہ سسٹلی گنیشن میں ہے تو ایس ٹو سے ایس ون کے درمیان یہ ڈیسٹول اور ایس ون سے ایس ٹو کے درمیان سسٹلی ٹھیک ہے سمجھ آگئے چیز کہ یہ ایس ٹو اور ایس ون کے درمیان کیا ہوتی ہے اور ایس ون درمیان سٹو یہ کیا ہوتی ہے تو مجھے اب بتا ہے کہ آپ کے جو سسٹولک جو مرمرز ہوں گے جب آپ کا ہارڈ کونٹریکٹ کر رہا ہوگا اس وقت آپ کو جو مرمرز سنائی دیں گے وہ یہ والے مرمرز ہوں گے یا پھر یہ والے مرمرز ہوں گے افکورس ایس ون سے ایس ٹو کیونکہ یہ آپ کا سسٹولک فیز ہے تو اس طرح جب آپ کو مرمرز سنائی دیں گے وہ کون سے ہوں گے آپ کے ڈیسٹولک مرمرز ٹھیک ہے اچھا ایک اس میں شو ہو رہی ہیں تو بتا دوں ایس تری کب سنائی دیتی ہے جب آپ کے جب جب دیکھیں یہ ایٹریہ یہ لے 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 جب ادھر پریشر ڈگریز ہوگا پریشر ڈگریز ہوگا تو فوراں سے یہ وال کیا ہو جائے گا کلوز جب یہ وال کلوز ہوگا ایٹ پروڈوس تا ساؤنڈ ایس ٹو ایس ٹو جب ادھر پریشر کم ہوا تو ایٹر میں پریشر زیادہ ہے تو وال یہ والا اوپن ہو جائے گا جیسے یہ وال اوپن ہوگا فوراں بلاڈ نیچے آئے گا اور ان کی دیواروں سے ٹکرائے گا ٹھیک ہے ناٹر بلاڈ لوڈ 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 جب یہ آئے گا تو یہ میں نے کہا تھا الڈی ڈیس ٹوڈ فیلنگ ریپیڈ فیلنگ ہوتی اتنی کوئٹ فیلنگ ہوتی ہے ایٹ پروڈوس تھا ایس ٹری سو ایس ٹو کے پاس پور کون کیسامٹ ہو رہے تھے کی ایس ٹری پھر بیفور ایس ٹون بیفور ایس ٹون کہ ان کے کونٹریکٹ کرنے سے پہلے جو مائٹرار وال اوپن ہوا اور ریپیڈ پیسی فیلنگ سے کتنے پریشنٹ فیلنگ ہو جاتی ہے ایٹی پریشنٹ باقی جو ٹویڈ پریشنٹ فیلنگ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے آپ کے ایٹریا کی کےک سے ایٹریال کونٹریکشن سے جب ایٹریال کونٹریکشن ہوتی ہے اگینسٹ ہارڈ وینٹریکلز ایڈ پڑیوز تا ایس فور صورت تو ایس ثری کے بعد آپ کو کون نیس آنڈ سرائی دیتی ہے ایس فور جب ایس فور ختم ہو جاتی ہے پھر وینٹریکلز کونٹریکٹ کرتے ہیں جب وینٹریکلز کونٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر بلڈ ادھر بڑھتا ہے پریشر ادھر بڑھتا ہے تو بلڈ واپس جانا جاتا ہے پھر میٹرول آنڈ ایس آنڈ آتی رہتی ہے کہ ایس فور آئی ایس ون آئی پھر ایس ٹو آئی پھر ایس ٹری آئی پھر ایس فور آئی تو ایس طرح یہ تردیب میں چلتے ہیں یہ میں نے ریویز کر دیا آپ کے ہارٹ ساؤنز کو یہاں پر آ رہی نہیں تو اسی لیے باقی ہمارے بتانے والے بات کون چی تھی کہ ایس ون سے لے کر ایس ٹو تک آپ کا کیا ہے سٹول اور ایس ٹو سے ایس ون تک ٹھیک ہے اور ایک اور بات یہ ایس ٹو ہے پھر اس کے بعد یہاں پر کونس آئی گی ایس ون پھر ایس ٹو یہ نہیں ہے پیچھ والی چھوڑ رہا ہوں یہ چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں فیز کی بات کر رہا ہوں یہ پھر کونسا فیز ہوگا پھر ڈیس ٹول پھر سسٹول پھر ڈیس ٹول پھر سسٹول تو اس طرح یہ چلتا رہے گا سمجھ آ گیا یہ زوم پہ سمجھ آ گیا یہ میں نے ریپیٹ کرا دیا ہے ہارڈ ساؤنس پیچھے والی جیدہ بیٹر آپ کو یہ یاد ہوگی ہوں گی خیر ادھر دیکھیں اب تو سسٹولک مرمرز کونسے ہوتے ہیں وہ والے مرمرز جب آپ کا ہارڈ کونٹریکٹ کر رہا ہوتا تو اس وقت جو مرمرز پیدا ہوتے ہیں وہ کونسے ہوتے ہیں آپ کے سسٹولک مرمرز ہوتے ہیں ہارڈ مرمرز دیورنگ ونٹرکل سسٹولی فرم ایس ون ٹو ایس ٹو اس وقت جو سنائی دیں گے وہ آپ کے کونسے مرمرز ہوں گے سسٹولک مرمرز ہوں گے اب وہ کہتا ہے سسٹولک مرمرز کی مزید تین ٹائپس ہوتی ہیں ارلی سسٹولک مرمرز ارلی سسٹولک مرمرز دوسرا میڈ سسٹولک مرمرز تیسرا ہولو سسٹولک مرمرز اب اس کے کیا مطلب ہے جو ارلی سسٹولک مرمرز ہے جب آپ کی سسٹولی سٹارٹ ہوگی تو اس کا سٹارٹ میں سنائی دیں گے کے گئے یہاں سے یہاں سے سنائے دینا شروع ہوں گے اور آخر sincerely شروع ہوں گے اور میٹgestyl ویٹھنے جیسٹیل کے سٹارٹ نے شروع ہوں گے اور میٹ آپ کے حلے سیسٹالی کے دراؤں صورت بھی رہت پری تو اور سیسٹالی کے دراؤں صورت بہت http مرمز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیٹیر میں آگے دیکھتے ہیں فیلال آپ بس اتنا دیکھنے کے اس کی تین ٹائپس ہوتے ہیں اولیسیسٹولیک مرمز میٹسیسٹولیک مرمز and and holocystolic مرمز یہ اس کی تین ٹائپس ہوں گے آگے دیسٹولیک مرمز وہ مرمز جو آپ کے ہارڈ کی دیسٹولی کتر ہوں سنائی دیں گے جب آپ کو ہارڈ لیکس کرنا ہوں گا دوسفقہ جو مرمز سنائی دیں گے مرمز آپ کو کون سے ہوں گے دیسٹولیک مرمز ہارڈ مرمز ڈیورنگ وینترکل سے ڈیسٹولی پرام ایس ٹو ٹو ایس ون کیونکہ یہ آپ کو کون سا فیز ہے یہ والا ایس ٹو ٹو ایس ون کون سا ہوتا ہے آپ کا ڈیسٹولی فیز تو یہ ڈیسٹولیک مرمز ٹھیک ہے اور اچھا اس کے بعد آپ کے ہوتے ہیں کنٹینیس مرمز کنٹینیس مرمز یہ تیسری ٹائپ ہوتی ہے یہ وہ والے مرمز ہوتے ہیں جو دورنگ کمپلیٹ کارلک سائیکل سسٹلی پلس ڈیسٹلی کمپلیٹ کارلک سنائی دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایس ون سے لے کر ایس ٹو یہ آپ کے کیا ہے کنٹینیس مرمز ہے جو کمپلیٹ سسٹلی اور دیسٹلی کی دوران سنائی دے رہے ہیں تو یہ آپ کے کنٹینیس مرمز ہوتے ہیں ایک بار پچھلا ریپیٹ کر دیں پچھلا کون سوالا پچھلا کون سوالا ڈاکٹر تلہ ادھر مائک اوپن کر کے اپنا بول دیں ایک بار پچھلا ریپیٹ کر دیں ڈاکٹر تلہ مائک میں بول دیں کہ کون سوالا پچھلا مجھے نہیں سمجھا رہا آپ کون سوالا کہہ رہے ہیں کہ ریپیٹ کر دیں سسٹولک مرمز کی دیں تو ڈاکٹر تلہ مائکN Deutschland پچھلا سا فیز نہیں تک تلہ مائکاتہ ہوتے ہیں اس پیدہ ہوں وہ طرف مائک کے س violence ہوتے ہیں ارلی کون سے ہیں جو آپ کے سسلی کے سٹارٹ ہوتے ہی شروع میں سنائیتنا شروع ہو جائیں اور میڈ جو سسلی کے میڈ میں اور ہو لو جو کمپلیٹ سسلی کے دوران آپ کو سنائیتے رہیں گے مزید ان کو آگے دسکس کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے میند میں بیٹھتے جائیں گے تو آپ اس والے سے پریشان نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ سمجھ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو آگے موک کریں تو آپ دیکھیں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ ارلی سسٹولک مرمز آپ سسٹولک مرمز کی تین ٹائپ تھی نا اس میں سب سے پہلے کون سی تھی ارلی سسٹولک مرمز اب ڈاکٹر جیویریا کا کوئیشن ہے کنٹیٹس مرمز ایٹ کمپلیٹ کارڈک سیکل سنائی دیتے ہیں یعنی سسٹولک ڈیس بوٹ تو اوپر لکھا وہ بھی ہے یہ آپ کے دیکھے دونوں ڈیسٹول دونوں کے طرح سنائی دیں گے کمپلیٹ کارڈک سیکل کے طرح دونوں کے طرح آپ کے جو کنٹیٹس مرمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو ارلی سسٹولک مرمز تو یہ دیکھنے یہ آپ کا ایس ون اور یہ ایس ٹو یہ بیٹ میں کیا ہوگا آپ کا سسٹول ہے کی ڈیسٹول ہے سسٹول ہے یہ سسٹول ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو ارلی سسٹولک مرمز ہوتے ہیں وہ جیسے آپ کی سسٹلی سٹارٹ ہوگی ہارڈ ونٹرگلز کنٹیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے تب آپ کو یہ سنائی درہ شروع ہو جائیں گے اور یہ سنائی دیتے رہیں گے پورے سسٹلی کے دور تو یہ آپ کی کونسے ہوتے ہیں ارلی سسٹول مرمز سٹارٹ ارلی سسٹول and continues until end of thie سسٹلی جب تک آپ کا ہارڈ کنٹیٹ کرتا رہے گا سنائی دیتے رہیں گے اب ارلی سسٹولک مرمز کون کون سے ہوتے ہیں کہ جب آپ کا ventricle contract کر رہا ہوتا ہے heart contract کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو کون کو سنپر پر سنائی دیتے ہیں تو یہ دو ہیں atrial stenosis and pulmonary stenosis اب یہ کیسے دیکھیں سب سے پہلے یہ آپ کے کیا ہوگئے atria اور یہ کیا ہوگئے آپ کے ventricles ہوگئے ٹھیک ہے یہ بلکہ ابھی ایک دیکھتے ہیں یولٹک stenosis دیکھ لیتے ہیں یہ یہ آپ کا atria اور یہ left ventricle یہ آپ کا ایولٹا ہو گیا اور یہاں پر جو valve ہوتا ہے وہ کون سا ہوگا ایولٹک valve ٹھیک ہے اب دیکھیں گوھر سے اس کو کہ ایولٹک stenosis ہے ایولٹک stenosis ہے مطلب آپ کا یہ valve کیا ہے بلک ہے وال کیا ہے بلک ہے جب آپ کے اب ادلی سسٹولک یعنی سسٹلی کی طرح دیکھ رہے ہیں جب آپ کے ventricles contract کریں گے جب ان کی contraction ہوگی تو ادھر pressure بڑھے گا جب اس کا pressure آپ کے ایولٹک کی pressure سے زیادہ ہو جائے گا ادھر pressure کام اور ادھر pressure زیادہ ہو جائے گا تب آپ کے ایولٹک valve کو open ہونا چاہیے ہے نا اور blood کو یہاں سے بہت جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیوں کیونکہ آپ کا ایولٹک valve کے بلاک ہے تو جب یہ ادھر سے pressure آئے گا تو پہلے تو یہ ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ نیچے کی طرف اس کے قسم تھے اب یہ قسم اس طرح کیونکہ یہاں پر blood کا pressure پڑھ رہا ہے اب یہ بند ہے blood کا pressure پڑھے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے تو bovine produce ہوگا کیا میں نے بتایا تھا نا کہ یہ اس طرح یہاں پہ جو valve تھا وہ valve ادھر ہی رہے گا لیکن ادھر سے جو pressure پڑھ رہا ہے یہ اس کو کچھ اس طرح کر دے گا اس طرح کر دے گا ٹھیک ہے تو یہاں تو جب pressure پڑھے گا یہ تھوڑا اس طرح کرو بن جائے گا تیر command کی طرح تو it will produce bovine یعنی bovine produce کرے گا کیا produce کرے گا bovine this bovine give a click ejection click اس سے آپ کو کونسی sound سنائے دے کہ ejection click sound سنائے دیتی ہے یاد ہے میں نے heart sound میں پڑھا ہے تھا آپ کو کونسی sound سنائے دے کہ ejection click اب پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ejection click سنائے دے گا دوسری بات دوسری بات یہ کہ آپ کو مرمر سنائے دے گا اب وہ مرمر کون سا ہوگا اور کیسے اب یہاں سے جب یہ کھلے گا اب آخر میں یہ کھلے گا لیکن تھوڑا سا کھلے گا کیا کھلے گا کیونکہ stenosis ہے valve block ہے جب یہ تھوڑا سا کھلے گا اور اس میں سے blood squeeze کرے گا ایسے گزرے گا تو جب blood اس چھوٹے سے سراک سے گزرے گا diameter کم ہے تو velocity کیا ہوگی زیادہ turbulent blood flow کیا ہوگا زیادہ it will produce the murmur یہ murmur produce کرے گا اب ایک بات جو interesting سی ہے اس murmur میں جو اس کی sound آتی ہے اس پہ گوھر کرنا آپ نے دیکھیں پہلے جب ventricle contract کرتا ہے تو زیادہ blood بہر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے شروع میں zero blood بہر جا رہا ہوتا ہے پھر ایسے ایسے blood بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں بنا دیتا ہوں بلکہ نیچے بنا ہوتا ہے تو یہ پہلے جب بلڈ بہر گزرے گا تو بلڈ پہلے شروع میں کم بلڈ جا رہا ہوتا ہے جب ejection click آئے گی پہلے کیا آئے گا آپ کا boving آئے گی ejection click آئے گا پھر وہ تھوڑا سا open ہوگا جب تھوڑا سا open ہوگا پہلے اس میں blood نہیں جا رہا تھا پھر بلڈ زیادہ جانا شروع ہو جائے گا زیادہ جانا شروع ہو جائے گا جب آپ کا ventricle ختم ہو ventricle کی سسٹلی ختم ہونا شروع ہو جائے گا اب سسٹلی کا انڈ آ رہا ہے تب بلڈ کم جانا شروع ہو جائے گا ہے نا اب جتنا زیادہ بلڈ کا volume اس میں سے گزرے گا sound بھی اتنا پھر آخر میں بلڈ کا volume کم ہونا شروع ہو جائے گا sound بھی so it gives you the crescendo decrescendo it gives you the crescendo decrescendo crescendo کا مطلب ہے بڑھنا اور decrescendo کا مطلب ہے کم اب سمجھا گئی یہ چیز میں اس کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک بار کسی اور کلرکس اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جب آپ کے ventricles contract کرتے ہیں یہ eoltex stenosis ہے valve close ہے جب ادھر سے pressure پڑے گا تو یہ valve پہلے تو ایسے ہو جائے گا اچھا پھر اس میں یہ boving آئے گی ejection click کہیں گی کیوں کیوں کہ یہ تیر کمان کی طرح ایسے کھنچے گا تو ejection click کا جائے گا پھر پہلے اس میں سے blood جو جا رہا تھا وہ بالکل zero جا رہا تھا یعنی یہاں پہ تھا اب blood کا volume بڑھ رہا ہے جیسے blood کا volume اس میں سے زیادہ گزرے گا sound بھی زیادہ آئے گی پھر سٹلی کا جب end ہوگا پھر اس میں سے volume blood کا کم جائے گا تو sound بھی ایسا ایسا کم ہوتی جائے گی تو جو آپ کو مرمر سنائی دے گا وہ مرمر کیا ہوگا crescendo decrescendo so eoltex stenosis کی پہلی پہچان کیا ہے it will give the ejection click یہ دیکھیں پہلے کیا ہے آپ کو ejection click سنائی دے گا جب آپ سٹیتسکوپ کے ساتھ سن رہے ہوں گے پہلے آپ کو ejection click sound سنائی دے گی پھر اس کے بعد ایک مرمر سٹارٹ ہو جائے گا جو پہلے crescendo جائے گا پھر decrescendo اور یہ کس طرح ہے early systole دیکھیں systole کے start میں شروع ہوا اور پھر until continue آخر تک تو یہ آپ کو کیا ہوتا ہے eoltex stenosis سمجھ آ گئے eoltex stenosis سمجھ آ گئے Dr. Lishan repeat کرنے مجھوڑا تو نہیں ہے اچھا اچھا ایک اور اور بات جو pulmonic stenosis ہوتی ہے وہ بھی بالکل سیم اسی طرح ہوگی لیکن یہ left heart تھا وہ right heart لیکن سیم process ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں reading early systole produces boeing and ejection click پہلے دے گا پھر gives crescendo and decrescendo murmur وہ میں نے بتا دے پہلے blood زیادہ جائے گا پھر blood کم جائے گا تو اب پہلے آواز زیادہ آئے گی پھر آواز کم آئے گی آپ کو اچھا eoltex stenosis کی location کیا ہوتی ہے eoltex stenosis کی location کیا ہوتی ہے eoltex stenosis کھا پہ right second heart at right second intercostal space اور یہ radiate کس طرح کرتا تھا یہاں پر یہ ہوتا ہے تو یہ right second intercostal space کے اوپر radiate کرتا کی eoltex کی طرف جا رہا 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 اور اس کی pitch high ہوگی کی لوگ کیونکہ ventricle میں pressure کیا ہوتا ہے زیادہ ventricle pressure جارہ پیچ کیا ہوگی high اور یہ stenosis ہے stenosis اس کی quality کیا ہوگی harsh کے blowing stenosis harsh sound quality کیا ہوگی harsh quality آئے گی اور اگر blowing ہوتی musical ہوتی تو پھر آپ regurgitation جو میں نے کل میں سامنے بتا رہا تھا and high grade intensity کیونکہ یہ pathological ہے تو pathology ہوتا ہے وہ کیا آگیا یہ دیکھ لیں پہلے ejection کلک آئے گی پھر crescendo پھر decrescendo اور یہ s1 اور s2 کے درمیان میں آ رہے ٹھیک ہے سمجھ آگیا آپ کا aeol stenosis تو یہ aeol stenosis آپ کا early systolic murmur ہوتا ہے دوسرا HOCM اب دیکھیں میری بات کو اور سن لیں جب MC کو آتی ہے تو وہ پہلے بتا دیتا ہے کہ ایک patient آیا ہے اس کو early systolic murmur سنائی بھی ہے so آپ کے mind میں آ جانا چاہیے کہ early systolic murmur کون 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 سے ہے تاب early stolic murmur ایک دو یہ ہیں آپ کے mind پھول آ جانا چاہیے yoltric skynosis pulmon skynosis اور HOCM بھی ہے اور اب ہم پڑھتے ہیں یہ quantification of yolt آپ کے mind میں چار عمر مرز آ جانے چاہیے وہ پھر آگے location differentiate کرے گا quality بتائے گا پھر اس کے مطابع آپ nے کرے جاتی ہے یہ ventricle تو جب یہ ہاں سے پیسج ہوتا ہے میں نے کہا تھا آپ کا یہ جو سیپٹم ہوتا ہے جب یہ تھک ہوتا ہے تو یہ پیسج کم ہوتا ہے زیادہ turbulent blood flow زیادہ اور اس وقت جو آپ کا مرمر ہوتا ہے وہ مرمر کی سو HOCM اس طرح مرمر کرتا کلم نے دیکھا تھا دیکھیں اس کو interventricular septal hypertrophy nerve passage of blood flow from left ventricle to yolta less diameter increased velocity produced مرمر آپ دیکھیں اب یہ کس دور ہم مرمر دیکھ رہے ہیں during ventricle systole جب آپ ventricle یہاں پر contract کرے گا ventricle contract کرے یہاں pressure بڑھے گا valve open ہوگا تو blood یہاں سے بہر جانا جائے گا جب blood یہاں سے گزرے گا تو یہاں پر پیسز کیا ہو چکے ہے diameter کم ہو چکے جب diameter کم velocity زیادہ turbulent blood flow زیادہ مرمر produce ہوگا اور یہ مرمر کون سا ہوتا آپ کا HOCM کا مرمر ہوگا HOCM کا مرمر اب اس کی character اس کی کیا ہوتی ہے یہ آپ crescendo decrescendo دے گا وہ کیسے کہ پہلے جب blood یہاں سے systole زیادہ بہر جائے گا تو یہ اس طرف move کرے گا اوپر ایکشن click ایکشن click جہاں پر ہے نہیں ایکشن click ایولتک stenosis میں اور pulmonie stenosis میں یہاں پر ایکشن click نہیں ہوگی تو یہ gives crescendo decrescendo murmurs without ejection click تو یہ اس میں difference ایکس میں ایولتک stenosis اور pulmonie stenosis میں اور HOCM میں ہیں دونوں early systolic murmurs لیکن اس میں ejection click plus crescendo decrescendo تھا اس میں no ejection click just crescendo decrescendo اس میں stenosis نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سنائی کہاں پر دے گا یاد کریں HOCM HOCM کہاں پر سنائی دیتا تھا آپ کو abs point کے اوپر لکھا بھی ہے تو یہ میں چیز میں اسی لئے لکھیں تھا کہ میں بار بار دھو رہا ہوں تو آپ کو location کم سے کم یاد ہو جائے it's very important so at ups point left third intercostal یا پھر آپ اس کو left sternal butter بھی بھولتے without radiation اور اس میں کسی کسی کوئی radiation نہیں ہوتی یہ کسی تردی نہیں کرتا تو یہ آپ کا HOCM تھا اس کے بعد آپ coarctation of aorta same like coarctation of aorta کیا ہوتی ہے کل میں بتایا تھا یہ ventricles جب یہاں سے aorta نکلتا ہے تو اس کو normal لڑنا چاہیے لیکن یہاں سے یہ تھوڑا سا سکڑ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ coarctation of ہوتی crescendo پھر بلند systole کے end میں کم جو گزر 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 again crescendo decrescendo without ejection click یہاں پر screnosis نہیں ہے یہ اس میں difference ہے لیکن location میں آپ کہیں کہ سار جی ہمیں یہ بتائیں کہ ھوکم اور آپ کے coarctation of aorta کا مرمبار ہے اس میں دونوں تو سیم ہے so different یہ ہے کہ وہ کہاں سنای دیتے آپ کو abs point کے اوپر اور یہ کہاں پہ سنای دیتے ہے آپ کو heart at left posterior hemothrax بھی اس کندہ پہ آپ کندہ پہ 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 سنای دیتے ہے آپ کھ پہ سنای دیتے ہے اور coarctation کو ایک اور جگہ پہ بھی سن سکتے ہیں right second intercostal space right second intercostal کل یاد ہم نے دیکھا تھا coarctation وہ وہ بھی سنای دیتے ہے یہ آپ کہ تھے early systolic برپرس کون کون سے میں repeat کر رہا ہوں یونٹک سٹینوس پلیمون سٹینوس اس کے بعد آپ کا ہوکم اور coarctation اب ان میں ڈیفرینس بتاتا ہوں اس میں کیا ہے ایکشن کلک پلاس کریشنڈو ڈی کریشنڈو اس میں کریشنڈو ڈی کریشنڈو ویداؤ ایکشن کلک اس میں بھی کریشنڈو ڈی کریشنڈو ویداؤ ایکشن کلک ان دونوں میں ڈیفرینس کیسے کریں گے حکم آپ کو سنجھ دیتا ہے abs پوائنٹ کیوں پر اور coarctation آپ کو سنجھ دیتا ہے یا تو left procedure hemitrux کیوں پر یا پھر right second intercostal space کی بھرس دیتا ہے ٹھیک ہے تو ارلی systolic murmurs کون کون سے وہ آپ یاد رکھ پہیں گے اور ان میں differentiate کر پہیں گے آگے move کریں سمجھ آگے زوم پہ سمجھ آگے سب کو میری سپیٹ تو تیز نہیں ہے چلے آگے بڑھتے next meet systolic murmurs کہ وہ والے murmurs جو systole کے یہ s1 یہ s2 کہ جب systole half گھوزر چکی ہوگی اس کے half میں murmurs شروع ہوگے وہ murmurs کون سا ہے وہ آپ کا میٹ systolic murmurs starts in mid systole and continues until end of the systole ٹھیک تو اس کو دیکھیں ذرا mitral valve prolapse پہلے دیکھ سمجھا دیتا ہوں mitral prolapse پھر یہاں سے ڈائیگرام سے آپ کو explain کروں گا میں repeat کر رہا ہوں یہ mitral prolapse پہلے دیکھا ہوا ہے اس کی sound جو نا وہ sound پہ دیکھا تھا یہ دیکھیں یہ atria ventricles ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں آپ کا جو یہ جہاں پر کون سوال ہوگیا کلر چینگ کر لیتے ہیں یہ آپ کا mitral valve یہ آپ کا mitral valve ہوگیا mitral valve کے دو کسپ ہوگئے mitral valve کے جو کسپ ہوتے یہ کالڈے ٹنڈانے کے ذریعے آپ کے پیپلری مسلز کے ساتھ اٹیچ ہوتے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یا تو چینگ کر لیتے ہیں کہ یا تو آپ کے یہ leaflet ہو جائے گا یا یہ kalde ہو جائے گا تو جب نیچے سے آپ کیا ہوگا ventricle کی systole ہوگی کیا ہوگی یعنی یعنی contract کریں گے تو جو weak point ہوگا وہ اس طرح اوپر move کر جائے ٹھیک ہے یہاں سے blood کا pressure پڑے گا یہ اس طرح اوپر move کر جاتا جب یہ mitral valve اسے بولتے mitral valve prolapse سب سے پہلے آپ کو ایک click سنائے دے اب اس click کے بعد جو اس میں تھوڑا سا leak ہو جائے گا یہاں سے کیونکہ یہ صحیح طرح سے close نہیں ہو پائے گا weak leaflet یا weak colt رنانے کی وجہ سے تو اس میں سے blood اوپر جانا شروع ہو جائے گا جب blood اوپر جائے گا اور دیواروں سے ٹکرائے گا مرمر تو یہ ہمیں مرمر دیتا جو آپ کا metal valve prolapse کا مرمر ٹھیک ہے سمجھا گیا یہ دیکھیں یہ آپ کا normal ہے یہ دیکھیں نیچے کی طرف لیکن یہ پر pressure پڑا تو یہ اوپر کی طرف ایسے bulge گیا ہو ہے اس نے یہ weak ہے پھر یہ leak ہو جاتا ہے جب یہ اس طرح اوپر کی طرف bulge کرتا ہے it gives the click پھر یہ رگر جاتا ہے blood کیونکہ یہ صحیح طرح سے close نہیں ہو پائے گا تو اوپر blood جائے گا دیوانوں سے ٹکرائے گا to produce the murmur سو برن leaking in left vent atrium mitral valve to lapse تو اس کو دیکھیں produces click sound due to weak leaflet and leakage of mitral valve and blood flow back to left atrium from left ventricle produces the MVP murmur تو یہ آپ murmur surah دے گا کس طرح murmur ہوگا یہ دیکھ دیگا آپ کو click دیگا click sound دے گی پھر اس کے بعد آپ کو murmur surah شروع ہو جائے گا اور یہ mid میں اس لئے اس بولتے ہیں mid systolic murmur سمجھ آگئے mid systolic murmur اور MVP کہا پہ surah دیتا ہے 5th intercostal space left 5th intercostal space mid clavicular line mitral valve کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کھا پہ سنو دیتے hard left 5th intercostal mid clavicular line کے اوپر آپ کو یہ سنائی دیتے ہیں تو mid systolic murmur آپ کچھ ایک ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے وہ mitral valve prolapse یہ تو نہیں بھولے گا mid ہے اور mitral M سے ہیں تو یہ میرے خیال میں آپ کو نہیں بھول نا چاہیے اس کو دیکھ لیں کے اس سوالے سے کوئی question آپ لوں کا یا کوئی سمجھ نہ آیا تو پوچھ لے zoom پہ کسی کوئی سمجھ نہ آیا ہو چلنے جیس میرے میرے مرمور 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 ہوتا ہے فنکشنل ہوتا اس کی intensity کیا ہوتا کیا ہے کہ سمپل سا ہے کہ یہ آپ atria یا آپ ventricles تو جب آپ happen dynamic state دیتے ventricles contraction کو بڑھا دیتے ہے ventricles contraction کو بڑھا دیتے ہیں تو جب happen dynamic state ہوتا ہے تو velocity کیا ہو جاتی ہے جب velocity increase تو turbulent blood flow turbulent blood flow زیادہ تو مطلب مرمر آپ کو سنائی دے گا اس وقت جو مرمر پہنے بھی پڑھا ہے تو یہ آپ کا مرمر کون سا مرمی مرمی بھا مو بچی مرمی بچی میں جو بلڈ ویم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو جب بلڈ ویم زیادہ ہوگا تو وہ یہاں سپیڈ بھی کیا ہوگی زیادہ ٹھیک ہے بلڈ ویم زیادہ سپیڈ بھی زیادہ تو جب سپیڈ بلڈ فلو بچی میں سنا دیتا اور اس کا نام ہوتا ہے سٹیلز مرمر ٹھیک ہے اب آپ اس سٹیلز مرمر کی یہ پیچھے والی چیزیں ہیں جب میں نے شروع میں پڑھائی تھی repeat ہو رہی ہے کہ اب سٹیلز مرمر کی انٹینٹی بڑھا بھی سکتے ہیں انٹینٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کی انٹینٹی کام بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے انٹینٹی آف سٹیلز مرمر انکریزز with increase in venus return میں اسے کو بنا دیتا ہوں کہ اب اس میں venus return آپ انکریز کر دیں venus return مطلب آپ کے جو right side میں جو right ventricle میں جو blood ڈار ہے وہ آپ انکریز کر دیں کیسے انکریز کریں گے lift the legs up lift the legs up legs کو اوپر کریں جب legs کو اوپر کریں گے تو venus return increase جب venus return increase تو right ventricle میں blood زیادہ right ventricle میں blood زیادہ تو یہاں سے جو blood جائے گا pulmonary artery میں وہ مرمر زیادہ پروڈیوز کرے گا کہ کم کیونکہ blood volume زیادہ ہوگی تو اس کی انٹینٹی کیا ہوگی زیادہ تو سیم blood جب یہاں سے زیادہ جائے گا تو lungs میں بھی blood زیادہ جائے گا لنگ سے واپس بھی blood زیادہ آئے گا تو ادھر blood volume پھر زیادہ ہوگا تو ایولٹا میں جو blood جائے گا وہ blood volume زیادہ تو مرمر زیادہ تو اس کی انٹینٹی بڑھ جائے گا یہ کہہ رہا ہے blood volume increases turbulent blood flow increases velocity increases and intensity increases دوسرا ہے انٹینٹی کو کم کیسے کریں گے of course یہاں venus return increase کیا ہے یہاں venus return decrease جب blood volume کم ہوگا تو یہاں سے blood بھی کم جائے گا تو انٹینٹی بھی کیا ہوگی سمجھا گیا یہ تو یہی ہے کہ intensity of stills murmur decreases with decrease in venus return standing up quickly جلدی سے آپ stand ہو جائے تو آپ کو venus return کم ہو جاتا ہے blood volume decreases turbulent blood flow decreases velocity decreases intensity decreases یہ سیمپل سے concept ہے پیچھے والے جو اس میں ہوا تھا تو منس کو پھر پیٹ کر دیں still murmur کے والے سے ہم نے پر دیکھنا تھا تو میڈ systolic murmur کون سے ہے میٹرال وال prolapse first it will produce the click then it will give the regurgitation like murmur ٹھیک ہے اور یہ میڈ systolic murmur so both hypodynamic state and still murmur are without clicks تو اس میں آپ کو کوئی click سنائی دیئے no next آپ کا ہے hollow systolic murmur یعنی اس کو pen systolic murmur بھی اس کو بولتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم وہ pen systolic murmur use کر دیں تو آپ سمجھ لے رہا کہ یہ hollow systolic murmur کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہے کہ آپ کے complete یہ s1 اور یہ s2 کہ complete systolic کے طرح آپ کو سنائی دیتا رہے گا تو یہ آپ کو کون سا ہوگا hollow systolic murmur یا pen systolic murmur سمجھ ڈک ندیم سپیٹ سمجھ سلو کروں سلو کروں چیزیں اصل میں repeat ہو رہی تھی نا تو اس لئے میں نے سپیٹ درہ تیز کریں تو s1 اور s2 کے بیچ میں systole ہوتا ہے اس وقت جتنے بھی مرمن آپ کو سنائی دیں گے وہ کون سے ہوں گے hollow systolic murmur ہوں گے یا پھر ہم ان کو pen systolic murmur بھولتے ہیں اب اس میں دیکھیں mitral regurgitation اور tricuspid regurgitation during اب کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے atria اور یہ آپ کے ventricles ادھر سے آپ کا یہ tricuspid valve ہے ادھر سے آپ کا mitral valve جب آپ کے ventricles کریں گے contract جب ventricles contract کریں گے تو ادھر pressure زیادہ ہو جائے گا atria میں pressure کام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے mitral valve کو جلدی سے close ہو جانا چاہیے تاکہ blood یہاں سے واپس move نہ کریں اور یہ normally ایسے close ہوتے ٹھیک ہے لیکن ان میں ہے regurgitation مطلب یہ پوری درہ سے close نہیں ہوں گے تھوڑا سائن میں سرا پھلا رہ جائے گا تو blood یہاں سے اوپر move کرے گا کس طرف آپ کے ایٹریہ کی طرح ادھر سے بھی ادھر سے بھی جب ایٹریہ میں move کرے گا جب move کرے گا اور دیوار ہون جا کے ٹکرائے گا ایٹریہ کی دیوار ہون سے ٹکرائے گا it will produce مرمرز اور وہ مرمرز کاؤں سے ہوتے ہیں mitral regurgitation and tricuspid regurgitation اگر right side ہوگی تو tricuspid regurgitation left side ہوگی left heart ہوگا mitral regurgitation تو یہ آپ کو کیا دیتے ہیں regurgitation اس طرح آپ کی holosystolic مرمرز پیدا ہوتے ہیں تو یہ آسان سے دیکھیں اس کی ریڈنگ میں کروں گا تو بہت آسان سے لگے گا بہت آسان دورینگ بینٹریکل سسلی بلڈ فلو بیک تو ایٹریہ ادھر سے رائٹ سے ادھر سے لیٹ سے مرمرز اور پورے سسلی میں ریش سے کہا تھا کہ ربش ہو رہی ہے ان کے دگรے تو ربش سے آپ کا مرمر پیدا ہو رہا ہے کہ ریش آر سے ہوگی آپ کا رگرسی ڈیشن ٹھیک ہے تو بی سے آپ کا بلوئنگ ک وجی ہوگی ٹھیک ہے تو جو ریگرسی ڈیشن کے مرم ان کی بنی کیا ہوتی ہے بلوئنگ کلٹی ہوتی ہے تو باقی ان میں آپ کہیں گے ستجو پھر یہ بتاتے ہمیں کہ یہ ہے تو سیم کہ ریگرسی ڈیشن ہو رہی ہے ہائی پیچڈ ہے ہائی گریڈ انٹیسٹی ہے بلوئنگ کوالٹی ہے تو ان میں ہم ہے بھی دونوں غولو سسٹالک پینسسٹالک ان میں ہم ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے تو اگین مووز تورزہ لوکیشن مائٹرہ رگرد جیٹیشن کہاں پر سلوی دیتا ہے آپ کو اپیکس کے اوپر لیٹھ فیفتھ انٹرکاسٹل میڈ کلیوکرل لائن اور یہ ریڈیٹ کرتا ہے ہے ایکزیلا کی طرف ٹھیک ہے اور آپ کا جو ٹرائکس پر ریڈیٹیشن ہوتا ہے یہ آپ کو سن دیتا ہے لیٹھ فورتھ انٹرکاسٹل سپیس یا پھر لیٹھ لور بارڈر کے اوپر آپ کو یہ سنائی دیگا لیٹھ لور بارڈر کے اوپر سمجھ آگے آپ کو سسٹالک من پر جو بھی تھے اچھا ہولو سسٹالک من پر ایک اور ہوتا ہے وہ کون سے آپ کا ڈی ایس ڈی پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ آپ کا اٹریہ یہ آپ کے سراخ ہے جب یہ کونٹیکٹ کریں گے آپ کے سراخ ہے جب یہ کونٹیکٹ کریں گے آپ کے سراخ ہے جب یہاں سے بلڈ موو کرے گا جب ادھر بلڈ موو کرے گا تو ڈی ایمیٹر کم ویلاسٹی زیادہ ایمیل پروڈیوست تا مرمر تو دورنگ بینٹرکل سسٹلی بلڈ فلو فرم لیٹھ پینٹرکل تو ریٹ وینٹرکل پروڈیوسنگ مرمر سراخ ہے پوری سسٹلی پر پریشور کم تو کیونکہ لیفٹ وینٹرکل پر پریشور گریٹن جیدہ ہوتا ہے تو ایک بل بھی ہائی پیچری ڈیو تو ہائی پریشور گریٹن کے لیفٹ وینٹرکل ہارش کوالیٹی ہوگی یہ دیکھیں اس کی کوالیٹی کاؤس ہی ہوتی ہے ہارش یعنی سامنگ لائک دیٹ سٹینوس کی طرح آپ کو ساؤنڈ سنائی دے گی اور یہ سنائی کہاں پہ دیتا ہے ہارڈ ایڈ تو گریٹر ویلاسٹی گریٹر بلڈ فلو گریٹر انٹینسٹی اگر انٹینسٹی زیادہ ہے تو مطلب پیتھولوجیکل زیادہ ہے لیکن یہاں پر ایکسپشن ہوتی ہے یاد کریں میں نے مددہ آیا تھا ایکسپشن مطلب یہاں پائے گا سراخ کم ہے تو پیتھولوجی کم ہے انٹینسٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے وائس پر سب بھی آپ دیکھ لیں مطلب اگر گریٹر ڈائیمیٹر تو لیس ویلاسٹی لیس سپن بلڈ فلو لیس انٹینسٹی لیکن پیتھولوجیکل زیادہ دیکھ لیں ایس ون ڈو سے ایس ون سے ایس ڈو کی طرح میں ہم سیسٹلی ہوتی ہے آپ کی یہ آپ کو کمپلیٹ سیسٹلی کے درہا آپ کو سنائی دے رہے ہیں کمپلیٹ سیسٹلی کے درہا سنائی دے رہے ہیں تو کون سے مرمر ہوں گے یا تو آپ کا ہوگا لانٹرکولار سیپرل ڈیفیکٹ یا پھر آپ کا کیا ہوگا وہ میٹرل رگرگیٹیشن یا پھر ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی بلوئنگ قوالٹی ہوتی ہے اور اس کی ہارس قوالٹی ہوتی ہے پہلے چیز تو یہ اور دوسری چیز آپ نے کیا دیکھنی ہے کہ لوکیشن اس کی لوکیشن یہ ہے اس کی لوکیشن یہ ہے اور وینترکل سیپلی دیفیکٹ لوکیشن لیفٹ فورت انٹرکاستل سپیس ہے سمجھ آگئے ہیں تو یہ آپ کیسے سٹولک مرمت سے تینوں ٹھیک ہے تو اب ہمارے ہوں گے ڈیس فلک مرمت اب ڈیس فلک مرمت ہوں کون سے ہوتے ہیں ڈیس فلک مرمت میں ہم ڈیولٹیک ریگرجیٹیشن اور پلمانری ریگرجیٹیشن دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے یہ آپ کے کیا ہوگے ایٹریہ یہ آپ کے وینترکل ایک کو پکڑ لیتے ہیں بلکہ ایک کوئی ڈسکس کر لیتے ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ ہو جائے ایولٹیک ریگرجیٹیشن کر لیتے ہیں یہ ایسے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایسے چلیں جی اب یہاں پر جو والو ہے وہ صحیح طرح سے کلوز صحیح طرح سے کلوز نہیں ہوتا ہے اس میں ایولٹیک والو ہے یہ ایولٹیک ریگرجیٹیشن ہے مطلب یہ لیکی والو ہے جب آپ کا اب یہ ڈیہسٹولیک مربرز ہیں ڈرینگ دس جور وینترکل ویل ریلیکس اب جب وینترکل ریلیکس کریں گے ادھر پریشر کیا ہوگا کم اور ادھر پریشر زیادہ بلڈ ادھر موگ کرنا چاہے گا تو آپ کا نارملی ایولٹیک والو کیا ہو جاتا ہے کلوز بٹ ایولٹیک ریگرجیٹیشن ہے لیکی والو ہے یہ صحیح طرح سے کلوز نہیں ہوتا تو یہاں سے بلڈ واپس موگ کرتا ہے اور یہاں سے واپس موگ کرتے ہوئے ایک تو یہاں پر دیکھیں پوری طرح سے نہیں کھلا ہوا لیکی والو ہے تو ایک تو یہاں پر ہلکی سی سونٹ پریڈیوچ کرے گا مرمر اور ایک پھر وہ دیوار سے جب ٹکرائے گا پھر تربلن بلڈ فلو ہوگا اور یہاں پر بھی کیا پریڈیوچ کرے گا آپ کا مرمر پریڈیوچ کرے گا سو یہ آپ کو کون سے مرمر دے گا ایولٹیک ریگرجیٹیشن کا مرمر اچھا جب پہلے ڈیسٹلی سٹارٹ ہوگی ڈیسٹلی سٹارٹ ہوگی تو ڈیسٹلی جب سٹارٹ ہوگی تو اس وقت یہ کمپلیٹ لیکس کرتا ہے اور اس میں بلڈ بلکل نہیں ہوتا بلکل کم ہوتا ہے بلڈ پریشر بلکل ڈون ہوتا ہے تو ادھر سے زیادہ بلڈ موگ کرے گا ارلی ڈیسٹلی تو مرمر بھی کیا آئے گا زیادہ لیکن جب ڈیسٹلی کچھ وقت گزر جائے گا تو اب اس میں بلڈ والم کیا ہو جائے گا زیادہ تو ادھر ریگرجیٹیشن کا جو بلڈ ہے وہ کام مانا شروع ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے تو مطلب تو یہ آپ کو کیا دے گا ڈیکریشنڈو مرمر دے گا ڈیکریشنڈو مرمر مطلب جب بھی آپ کا کلک سب سے پہلے آپ کا مرمر پروڈیوز ہوگا وہ مرمر پہلے کیا آئے گا زیادہ پہلے زیادہ بلڈ آئے گا دیکھیں اس طرح کا اس طرح کا دیکھیں دیکھیں پہلے کیا آئے گا یہ آپ کا ڈیسٹل ہے یہ ایس ٹو ایس ون تو یہ آپ کا ڈیسٹل ہے تو یہ پہلے پہلے بلڈ کے آئے گا لیکی وقت سے زیادہ بلڈ موگ کرے گا جب وہ ایستا ایس طرح بھرتا جائے گا ڈیسٹلِ اندھ ہوتا جائے گا تو یہ مرمر کیا ہوتا جائے گا کم بلڈ ویلم کم واپس عام شروع ہو جائے گا تو یہ سسٹول نہیں ہے یہ کچھ ہے ڈیسٹل دیکریشنڈو مرمر مطلب کم ہو رہا ہے کریشنڈو دیکریشنڈو اس طرح کا تھا کریشنڈو اس طرح کا اور جو اس طرح کا ہوں وہ ڈیکریشنڈو تو یہ آپ کا کیا ہے ڈیسٹل دیگریشنڈ مرمار ہے تو سمجھ آگئے ہیں کہ ایولٹک ریگرگیٹیشن اور اس طرح آپ کی پرمونری ریگرگیٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں دوران دیشتول بلد فلو بیٹریخل بلد فلو بیک فرام ایولٹا اور پرمونری آرچ بلد لندے ریٹ ویٹریخل ریٹ ویٹریخل رسپیکٹیو لی دور لیکی وال پروڈیوز دا مرمار ارلی دیشتول کتران more blood volume back to ventricles more intense اور less blood volume back to the ventricles less intense and it gives the dastal ڈیریشن ڈمور بر ٹھیک ہے blowing quality ہوتی ہے کونسی quality کیونکہ regurgitation ہے تو regurgitation often blowing quality ہوتی ہے with high pager کیونکہ ventricles میں اپنے یونٹا میں pressure کیا ہوتا ہے زیادہ تو high pager ہوگا and high grade intensity pathological high grade intensity ہوگا تو سمجھ آگئے ہیں اور differentiate اس میں most important جو ہوتا ہے وہ یونٹاک regurgitation ہوتا ہے ٹھیک ہے اور differentiate کیسے کریں گے یونٹاک regurgitation کہاں سنائی دیتا ہے آپ کو abs point کے اوپر یا پھر left center border کے اوپر یا پھر right second intercostal space کے اوپر بھی یہ سنائی دیتا ہوتا ہے اور radiate کرتا ہے کس طرح left second intercostal space کے طرف یہ پہلے بات اور جو PR ہے یہ left center border left second left upper center border left upper center border اور کہاں پر left second intercostal space کے پر یہ آپ سنائی دینا ٹھیک ہے سمجھا گیا تو یہ آپ کا کون سا تھا dasphalic murmurs تھے یہ دونوں جس میں آپ eoltic regurgitation اور pulmori regurgitation اور یہ dasphalic decrescant mitral stenosis اور tricuspid stenosis دیکھیں پہلے ہم mitral stenosis کو دیکھ لیتے left side کو یہ atria ventricle یہاں پر mitral valve ہوتا ہے کیا ہوتا ہے mitral valve ہوتا ہے اب جب آپ کا ventricle کرتے relax کیا کرتے relax کرتے جب ventricle relax کر رہے ہوتے اس وقت آپ کے atria کیا کر رہے ہوتے contract کر رہے جب atria contract کریں گے یہاں pressure بڑھے گا اور یہاں pressure کام ہوتا ہے کیونکہ یہ کیا کر رہے ہے relax کر رہے تو mitral valve open ہو جانا چاہیئے اور blood کو نیچے آنا چاہیئے but یہاں پر کیا ہے stenosis ہے یہاں کھلتا ہے اور فوراں بند ہو جاتا ہے میں نے ہارٹ سونڈ میں کہا تھا تھوڑا سا open ہوگا اور فوراں بند ہو گا تھوڑا سا open ہوگا جلدی سے close ہوگا opening snap opening snap آپ سونڈ سونڈ دیکھے تھوڑا سا کھلے گا اور جلدی سے کیا ہو جائے بند تو آپ opening snap پہلے چیز دوسری چیز جب اسی والو میں سے پھر بلڈ نیچے گزرے گا کیونکہ ڈیامیٹر بہت کم ہے تو ویلاسٹی کیا ہوگی زیادہ تربیلن بلڈ بلڈ کیا ہوگا زیادہ مرمر اور مرمر کا نام ہوگا میٹرل سٹینوس مرمر میٹرل سٹینوس مرمر اور اگر بلڈ نیچے آئے پھر یہ کیا دے گا ڈیامیٹر دی سٹینوس مرمر 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 لو پیچ ہے اب اس کو ہم آگے دیکھتے آپ کوششن کیا ہے یہ لو پیچ ہے اس کی زیادہ ہوگی کیونکہ دیکھیں اوپر اوپر پریشر بڑھ رہا نیچے پریشر کم ہے ٹھیک تو اس مجھا بلڈ نیچے آئے اس کی پیچ کم ہوگی کیونکہ اٹری بڑھ جانا زیادہ تو نہیں ہوتا جب ventricle contract کرتے تو ان کا pressure زیادہ ہوتا اٹری کھر کھر پریشر کم ہوتا تو یہ لو پیچ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اوپننگ سنیپ دے گا اوپننگ سنیپ کے ساتھ کیونکہ پہلے بلڈ زیادہ آئے گا پھر بلڈ کم ڈی کریش دے گا اسی طرح لیکن یہ کچھ اس طرح ہوگا کہ پہلے آپ کی اوپننگ سنیپ آئے گی وہ ستینوسل کی وجہ سے پہلے تھوڑا سا کھلے گا پھر فورا کلوز ہوگا اٹری 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 سنیپ اور پھر آپ کو ڈی مرمر تو دیکھیں پھر آئے گی سنیپ سنیپ دیوڑنگ دیسٹلی دین بلڈ فلو تھو سنورٹک وال پھر مرمر ٹھیک ہے اور آرلی ڈی 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 ہارش ڈی 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 کرنا ہے ہم نے پہلے دیکھا کہ ڈی کریش انڈوں میں آ رہا رہا ہے ڈیوڑک ڈیسٹ ہوڑا رہا ہے اگر یہاں پر اوپننگ سنیپ نہیں ہے تو اٹھل بھی ڈیولٹک ریگر جیٹیشن یا پھر پرمونک ریگر جیٹیشن ٹھیک ہے اور پھر ان دونوں میں ڈیفرنس کیسے کریں گے لوکیشن میٹر کریں گے لوکیشن دیکھیں گے ڈیولٹک ریگر جیٹیشن آپ کو کہا پسنا جاتا ہے Hé jáó جاتا ہے آج سیکنڈ پر بھی اور آپ کو آس پویٹ پر بھی اور پھرمونی ریکر جیٹیشن یہ آپ کو ڈی یہ آپ کو ڈی لیٹس корیاire پہ بھی سنا دیکھا اور آپ کو آس پرچن میں دیکھا تو ہم لیٹس سیکنڈا ریٹس کچھ کٹی کریں گے inim Tapos میں اچھا اب تو یہ تو ہو گیا تھے یولٹک ریگر جیٹیشن اور پھرمونک ریگر جیٹیشن اب صرف ڈی کریش ایڈا آ رہا تھا صرف ڈی ایسٹ رول it will be mitral stenosis یا پھر tricuspid stenosis پھر ان کو آپس میں differentiate کیسے کریں گے کہ left 5th intercostal medicular line کے اوپر ہے تو mitral stenosis اور left 4th intercostal space اور left lower barter کے اوپر ہے تو tricuspid stenosis سو یاد ہو جائیں گے کہ آپ کے decimal murmurs کون کون سے ہوتے سمجھ آ گیا ہے تو میری خیال میں بسانت سے تھا اب آپ کے ہیں continuous murmurs ٹھیک ہے تیسری type تھی اس کی last type ہے continuous murmurs continuous murmurs میں آپ نے ایک مرمر یاد رکھنا ہے that is your patent ductus arcteosis patent ductus arcteosis اب patent ductus arcteosis کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے atria یہ آپ کے ventricles بلکہ اس ڈیاغرام سا ہی دیکھ لیں اسی سا ہی سمجھ لیں کہ یہ آپ کا normal ہے یہ آپ کا pulmonary artery یہ آپ کی aorta but in جب بچہ fetus ہوتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے یہ اس کو اگر iolta لے لے اور اس کو لے لے آپ pulmonary artery تو ان کے بیچ میں ایک چینل ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ductus arcteosis جو ادھر blood ادھر move کراتا رہتا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے fetus میں circulation سمجھایا تھا آپ کو اچھا after birth اگر after birth یہ وہاں close ہو جاتا ہے یہ petus ductus کیا ہو جاتا ہے sorry ductus arcteosis close ہو جاتا ہے after birth اگر یہ close نہ ہو اگر یہ close نہ ہو تو اسے بولتے ہیں patent ductus arcteosis بولتے ہیں ٹھیک ہے اب patent ductus arcteosis جانس میں کیسے آپ کا مرمر پرلیوز ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ چلیں جی آپ کو پتا ہے جب pressure کس میں جا رہا ہوتا ہے یولٹا میں pressure زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کے pulmonary artery میں pressure جا رہا ہوتا ہے of course یولٹا left side پہ ہے left heart کا حصہ ہے اور pulmonary artery right side heart کا حصہ ہے تو ادھر pressure زیادہ ادھر pressure کم اور درمیان میں یہ link ہے جب یہاں blood جا رہا ہوتا ہے تو ادھر pressure زیادہ ہوتا ہے ادھر pressure کم ہوتا ہے تو blood یہاں سے نیچے move کرتا ہے کیسے کے ذریعے ہیں patent ductus arcteosis کے ذریعے تو پھر ادھر یہ چھوٹا سا بریق سا چینل ہوتا ہے اس کا diameter کیا ہوتا ہے کم تو یہاں پر velocity کیا ہوتا ہے زیادہ کیونکہ پیچھے سے pressure زیادہ ہے جب velocity زیادہ تو turbulent blood flow so it will produce a murmur and that murmur named as the patent ductus arcteosis murmur تو کریں اس کی بارے میں اس کے بار میں ایک اور چیز کیا ہے ایک اور چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ کے ventricles contract کر رہے ہوتے ہیں ventricles contract تو pressure left side میں مزید زیادہ ہوتا ہے yoltar میں pressure زیادہ ہوتا ہے اس وقت جو مرمر سنائی دے گا وہ کونسا ہوگا crescendo کونسا کیونکہ اب ادھر yoltar میں pressure زیادہ ہے کیونکہ ventricles آپ کو contract کر رہا ہے اور جب آپ کا ventricles relax کر رہا ہوگا تب yoltar میں pressure کیا ہوگا it will give the decrescendo so crescendo کب آئے گا جب آپ کا ventricles contract mean that during systole and it will give the decrescendo during dastly destrol کیونکہ اس وقت آپ کا ventricles کیا کر رہا ہوگا flex کر رہا ہوگا تو یہ دے گا آپ کا یہ آپ کو دے گا crescendo decrescendo دیکھیں عدلی systolic مرمر بھی crescendo decrescendo تے لیکن وہ صرف سسلی کے دوران تے یہ کہیں crescendo decrescendo crescendo آپ کا آئے گا سسلی کے دوران اور decrescendo آئے گا آپ کا دستلی کے دوران تو اس کو دیکھیں blood flow from yoltar greater pressure to the pulmonary rt less pressure across the patent ductus arteosis produces murmurs throughout cardiac cycle systole اور دستلی دونوں کے دوران آپ کو یہ سنائی دیتا رہے گا ٹھیک ہے crescendo during systole کیونکہ more blood pressure ہوتا ہے آپ کا اور decrescendo during دستلی کیونکہ less blood pressure ہوتا ہے اور یہ heard at left infraclavicular region سنائی کہاں پہ دیکھ آپ کو یہ left infraclavicular region اس کا کیا مطلب ہے سمجھ آ رہے ہیں میری سپیڈ تیز تو نہیں ہے یہ آپ کے clavicle تو یہ کونسی clavicle ہے یہ والی right اور یہ left تو left infraclavicular region یہاں پر آپ کو سنائی دے گا یہ ٹھیک ہے infraclavicular کے نیچے سنائی دے گا آپ کو یہ اور اس کی جو سونڈ ہوتی ہے میں نے کہا تھا اس کو رٹہ مار لیں پیٹس رکٹس آٹیوسس یا پھر contrious murmur کی جو quality ہوتی ہے وہ machinery ہوتی ہے اور یہ high intensity ہے مطلب یہ pathological ہے with medium paged اس کی پیچڑ کیا ہوتی ہے medium نہ تو اس کا ہم high paged کہہ سکتے ہیں نہ ہم اس کو low paged کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا تھا contrious murmur سمجھا گئے تو اس کو دیکھیں crescendo decrescendo murmur یہ کیسے دیکھا sistrol کے طرح destrol کے طرح دیکھیں s1 سے s1 سے s2 کے درمیان کیا ہوتی ہے آپ کا systole کیا ہوتی ہے آپ کا systole s2 سے s2 ادھر destole تو دیکھیں جیسے ہی systole آ رہی ہے تو یہ murmur اوپر کی طرف جا رہا ہے crescendo پھر جیسی destole start بھی نیچے کی طرف decrescendo یہ crescendo decrescendo but systole اور destole میں آ رہا ہے کہ systole کے وقت crescendo اور decrescendo دیکھیں اگر ادھر ہی ہوتا crescendo اور decrescendo systole کے اندر ہی ہوتا تو پھر یہ تھا آپ کا early systole murmur ٹھیک ہے لیکن یہ systole کے دوران crescendo اور decrescendo یہ continuous murmur ٹھیک ہے سمجھ آ گیا یہ تو اسے وقت چیز سمجھ نہ آئی zoom zoom پہ کسی کو سمجھ نہ آیا ہو چلیں ہو گیا یہ تو نیچے دیکھیں اب ایک ہوتا ہے cervical venus hum اب وہ پتا ہے cervical venus hum یہ بھی مرمر ہوتا ہے لیکن یہ مرمر ہوتا ہے due to blood flow in jugular vein jugular vein ventricle تو ادھر سے جو superior venice ڈالتی ہے جو vein جو جو سمجھ ہوتا ہے آپ کی jugular vein میں بھی جو blood turbulent flow ہو جائے ادھر بھی ایک سون آپ کو سنائی دیتی ہے کون سی ہوتی آپ کو cervical venus hum مرمر ہوتا ہے اور یہ آپ کو سنائی دیتا ہے over right left سنائی دیتا آپ کو پیٹس ductus arteriosus left infraclavicular region اور یہ دونوں پہ سنائی دیتا آپ کو اگر right side jugular vein دیکھیں گے left infraclavicular region میں یہ آپ سنائی دے گا now it must be your question that اور اس کی quality ہوتی ہے وہ machinery ہوتی ہے continuous murmur ہے machinery quality so it must question that sir please tell us that what is the difference how can we differentiate between cervical venous hum and and patent ductus arteriosus کہ patient آیا ہمیں یہ crescendo decrescendo پورا cardiac cycle سنائی دے رہا ہے اور یہ ہمیں left infraclavicular region تو left infraclavicular region میں تو cervical venous hum بھی ہو سکتا ہے اور یہ patris ductus arterios بھی infection ہو گیا مرمار produce ہو گیا patris ductus arteriosus ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بچے کو بولنا ہے کہ اپنے neck is bend کیا کرے یا تو flex کرے یا پھر اس کو bend مطلب اس کو آپ بولیں گے گردن نیچے کرے یا پھر گردن right left کیا کرے move کرے right left infra clavicular region کے اوپر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے اس کو stethoscope کو یہ اپنے رکھا ہوا اب بچے کو بولیں گے کہ آپ neck کو یا تو نیچے bend کرے یا right left جب آپ گردن کو right left bend کرتے ہیں تو آپ jublar vein میں جو blood جو jublar vein compress جاتی جاتی جب آپ بچے کو کہیں گے کہ وہ جو ہے right left گردن کو move پرے تو blood flow رکھ جائے گا مرمر آئے گا نہیں تو اگر یہ مرمر تھا کون سا cervical venus ہم کا مرمر تھا تو بچے نے right left کیا تو jublar vein complex compress ہو گی اس میں blood flow رک گیا تو لیکن اگر مرمر ہے patent ductus arteriosus کا تو بچے right move کرے گا پھر بھی آپ کو باز سنائی دے رہی ہے left move گرے گا پھر بھی آپ کو باز سنائی دے رہی رہی ہے کیونکہ رہی 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 سمجھا گیا نہیں سمجھا ہی اس کو دیکھیں دیفرینشیئٹ کریں flex bend or rotate the neck blood flow in the neck decreases due to compression so intensity decrease will be the cervical venousal but if still the same intensity without any change will be the patent ductus so i hope so that آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ابلی systolic مرمض کون سے ہوتے ہیں میر systolic مرمض کون سے ہوتے ہیں اور آپ کے من برس کون سے ہوتے ہوتے ان میں دیفرینشیٹ کیسے کرنے سمجھ آگیا ہے باکی بات ہے کافی ہے کافی کریں کافی ہے میں روائز کرنے تو پھر بات کریں کہ جو ہم نے پہلے دن پڑھا تھا اور جو ہم نے آج دوسرے دن پڑھا ہے یہ دونوں کو آپ کل صحیح طرح سے رٹا سمجھیں یا کچھ جو بھی سمجھے وہ کر کے آئیں گے تاکہ کل جو میں سمجھاؤ وہ آپ کو پھر وہ